اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و ارام اہل بیت سیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انشاءاللہ آج ہم سورہ یاسین کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اور سورہ یاسین کی جو اہمیت ہے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احباب کا تقاضی بھی تھا کہ میں سورہ یاسین کی تفسیر کا آغاز کروں لہٰذا آج ہم اس سورہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ زیادہ تر مقدماتی ہوگی تمہید کے طور پر اور ٹاپکس ٹاپک کا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا اعلان کیا کہ ہم کس عنوان کے تحت جو ہے وہ بات کریں گے جنرلی میں تھوڑا سے دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ جو ہماری میتھڈالوجی ہے جو تفسیر قرآن کا ہمارا گزشتہ دو تین سال سے درس کا سلسلہ جاری ہے اس میں جو میری روش ہے اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس آیت کی بھی تفصیل ترتیب کے ساتھ میں تفسیر کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا ٹاپک اور عنوان جو ہے وہ بھی آپ حضرات تک اس کو بھی سامنے رکھوں تاکہ ہم کسی اگر خاص ٹاپک کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم کسی سورہ کی تفسیر کے زیل میں جو ہے کسی چیز کو تلاش کریں بلکہ ہم ٹاپک وائز بھی جو ہے ہم کسی بھی لیکچر کو تلاش کر سکتے ہیں اور اس کو ہم سن سکتے ہیں کوئی بھی موضوع ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے لہٰذا ہر آیت کا ہم نے ایک الگ ٹاپک جو ہے اس کا ہم اعلان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہے سورہ یاسین کا ایک تاریخی پسمنظر ہے اور تاریخی پسمنظر اس کا یہ ہے کہ یہ تقریبا جو ہے پانچمیں ہجرت کے پانچمیں سال میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام کی دعوت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام کرنا شروع کیا اور دعوت اسلام کو پھیلانا شروع کیا اس لیے کہ پہلے چھپ کے دعوت اسلام دی جاتی تھی لیکن پھر حکم ہوا کہ اب اس دعوت کو جو ہے وہ عام کیا جائے لہٰذا یہ وہ وقت تھا کہ جب شدید ترین رییکشن دشمن کی طرف سے کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے سامنے آیا اور شیب ابی طالب جو ہے اس کا بھی جو محاصرہ کیا گیا تھا اقتصادی وہ بھی اس سے پہلے ہی وہ ہوا پھر اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئیں ایزائیں پہنچائی گئیں شکنجہ دیا گیا ان کو اور پھر حبشہ میں ہجرت کرنے کا حکم بھی اسی زمانے میں آیا تو اس کونٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے سورہ یاسین کے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے یعنی توہید ہے نبوت ہے قیامت ہے اور جو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق جو ہے زیادہ تر عملی احکام سے ہے اور فقہ سے ہے تو سورہ یاسین جو ہے وہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لہٰذا اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی ہے دوسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کی ایک فضیلت ہے اپنی قرآن مجید میں اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے اور حدیث میں ہے کہ افضل من کل شیئن القرآن کہ کائنات میں سب سے افضل چیز جو ہے وہ قرآن ہے اور محفوفونا برحمت اللہ ہے اور ماہ مبارک رمضان بھی قریب ہے اور آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اور سیشن ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر پرپیر کر سکتے ہیں بہتر طور پر ہم تیار کر سکتے ہیں چونکہ رمضان کو بہار قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا ہے لہذا قرآن ہی کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی جو ہے اصل اہمیت ہے اور اصل فضیلت ہے تو اس روایت میں ہے کہ افضل من کل شیئن قرآن شیئے سے مراد ہر وہ کوئی بھی چیز کوئی بھی شیئے اس سے افضل قرآن ہے محفوفونا برحمت اللہ ہے کہ جو قرآن سے اپنے آپ کو معنوس کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے ملبوسونا بن نور اللہ ہے اور اللہ کے نور کے لباس سے وہ مزین ہوتا ہے رحمت اللہ خیرم مما یجمعون اور پھر رحمت کیا ہے قرآن مجید خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے پیغمبر کو خطاب کر کے کہ رحمت وہ ہے کہ جو پوری دنیا کی چاہے تم ساری نعمتیں جمع کر لو ساری دولت و سروت جمع کر لو لیکن رحمت ہر اس چیز سے زیادہ افضل ہے اس سے زیادہ خیر کی حامل ہے کہ جو تم جس کا تصور کر سکتے ہو اور جس کو تم دنیا میں جمع کر سکتے ہو صاحب سورت ید الشریف انداللہ ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے جو سورہ یاسین کا حامل ہوتا ہے ایک وہ ہے کہ ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین کی قراءت کرتے ہیں لیکن ایک ہے کہ سورہ یاسین کو سمجھنا انڈسٹینڈ کرنا اور جو ہے اس کی گہرائی میں اتر کر اس کے جو میننگز ہیں اس کے جو معانی ہیں اس پر ریفلیکٹ کرنا اس کے اوپر غور کرنا جو ہے ہمارے بعض عرفہ اپنی کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سورہ یاسین ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک سرمونیل ایک اس کی ایک حیثیت بن چکی ہے اور اب حقیقی معنی میں یہ صرف مرنے والوں کے لیے نہیں ہے یا جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں صرف ان کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے سورہ یاسین بلکہ یہ زندہ لوگوں کے احیاء کے لیے بھی ہے لہٰذا جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے بھی سورہ یاسین اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ جتنی ان لوگوں کے لیے جب یہ پڑھی جاتی ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ ایک چیز جو فضیلت کے بارے میں اور دوسرا یہ کہ یہ بھی جو بات کی گئی ہے کہ مرنے والے کے لیے سورہ یاسین جو ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی فضیلت ہے اس کی اہمیت ہے اور ہم جیسا کہ ہر تھزڈ نائٹ کو اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور تمام مرنے والے اور مرہومین جو ہیں ان کے اس حال سواب کے لیے ہم جو ہے وہ اس سورہ کا سواب جو ہے ان کو بخشتے ہیں تو اس میں بھی فلوسفی اس کی یہ ہے کہ سورہ یاسین میں جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں وہ خاص طور پر یہ بھی ہے نا کہ جو حالت احتضار میں ہوتے ہیں اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں ڈائنگ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سورہ یاسین بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ اس کے جو عقائد کا جو سسٹم اس میں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس شدت کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے اور عالم آخرت کا جو پورا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے یہ اس دنیا سے جانے والے کے لیے بہت اہم ہے تاکہ وہ دوسری دنیا کے ساتھ یعنی عالم قبر اور عالم برزخ کے ساتھ اپنے آپ کو معنوس کر سکے فیملیئر بنا سکے اور ہمارے پاس میں نے بعض عبارتوں میں پڑھا ہے ہمارے حکماء ظاہران روایات اور احادیث کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا جو ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک نئی دنیا میں آ گیا ہے اور وہ شدید کنفیوجن کا شکار ہوتا ہے لہٰذا اس موقع پر جو تشی جنازہ میں شریک افراد ہیں اور جو اس کا احتمام کرتے ہیں اور جس طرح سے تلقین پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا سورہ یاسین کی اہمیت ہے تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والے کو جو نئی دنیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معنوس کرنا تو یہ بھی ایک نکتہ ہے سورہ یاسین کے حوالے سے جو آغاز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لحاظ سے جو ہے اہم ہے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ اگر آپ رات کو پڑھیں گے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے اگر آپ دن میں پڑھیں گے تو اس کا جو ہے ایک اپنا اثر ہے اگر آپ رات کو سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ من المحفوظین والمرزوقین کہ محفوظ بھی ہوگا اور مرزوق بھی ہوگا یعنی اس کو اللہ تعالی اپنا رزق بھی دے گا رزق عطا کرے گا اور اس کی اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے گا اور اگر کوئی شخص جو ہے یہ دن کے حوالے سے ہے اگر کوئی دن میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں اور میں اس کے رزق کا بھی ذمہ لیتا ہوں اور اگر کوئی رات کو پڑھتا ہے تو ایک ہزار فرشتے اللہ تعالی بھیجتا ہے اور اس کو ہر قسم کی آفت اور بلاؤں سے وہ محفوظ رکھتے ہیں اور مرنے والے کے اوپر جب پڑھی جاتی ہیں تو اس کے غسل میں یہ تیس ہزار ملائکہ شریک ہوتے ہیں نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور قیامت تک جو ہے وہ اس مرنے والے کے لیے یہ فرشتے جو ہیں استغفار کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی جو سورہ یاسین سے اپنے آپ کو معنوس کرتا ہے یعنی ایک لفظ ہے حدیث میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہم بات کریں کہ جو سورہ یاسین کا حامل ہوگا یعنی جو سورہ یاسین کو صرف اس لیے نہیں کہ صرف وہ تلاوت کر رہے اور پڑھ رہے بلکہ اس کی جو روحانیت ہے معنویت ہے جو اس کی سپریچوالٹی ہے اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ توجہ ہے اور سورہ یاسین کے ذریعے سے وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اور سپریچوال ڈیولپمنٹ کے لیے اس سورہ سے جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہے تو اس کو قیامت کے دن جو ہے ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین جو ہے ان کا درجہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا ان کا مقام دیا جائے گا جو ہمارا آج کا اصل ٹاپک ہے اور اصل موضوع ہے جس کے اوپر میں تھوڑا سا زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ 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 ہر شئے کا ایک قلب ہوتا ہے اور اگر آج کی ہم سائنس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اس چیز کو پروف کر چکی ہے کہ ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو حرکت دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو قرآن مجید کا بھی ایک قلب ہے اور سورہ یاسین جو ہے اس کو قلب قرآن کہتے ہیں بعض علماء نے جب سورہ یاسین پر اپنی تفسیر لکھی اور جب اس کو پبلش کیا گیا تو اس تفسیر کا نام بھی قلب قرآن رکھا گیا تو اس لحاظ سے اب پہلا کوسٹین یہ ہے کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے تو میں کوشش کرتا رہا کہ سنی اور شیعہ علماء کی اکثر تفاصیر کو دیکھوں اور اس حوالے سے قلب قرآن کے حوالے سے ہمارے مفسرین نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور اس کی ریزنز کیا بیان کی گئی ہیں کہ ہارٹ آف دا قرآن سورہ یاسین کو قرار دیا گیا ہے تو پہلی چیز جو میں دیکھ سکا ہوں ہمارے جو کومنٹیٹر ہیں ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے سورہ یاسین کے حوالے سے جو کچھ باتیں لکھی ہیں کہ اس کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے البتہ اس میں کوئی اتفاقے رائے نہیں ہیں سب لوگ متفق نہیں ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سب کی آرہ میرے خیال میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں اور سب پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کی حیات انسان کی لائف کے لیے جو بنیادی حیثیت قلب کو اور ہارٹ کو حاصل ہے کہ جس سے انسان کی زندگی اور انسان کی حیات جو ہے وہ بابستہ ہے اور شاید اسی لیے ہمارے فقہا جب یہ برین ڈیتھ سے کسی کی بند نہ ہو جائیں تو قلب کو جو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے انسان کے جسم میں اور انسان کے بدن میں اسی طریقے سے انسان کی ایک روحانی اور ایک معنوی حیات بھی ہوتی ہے کہ جس کو حیاتِ طیبہ کہتے ہیں ہماری زندگی جو ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ جب میں اس موضوع کے اوپر بات کروں گا یعنی حیاتِ طیبہ کے اوپر تو وہاں پر میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آپ کی ظاہری دنیا زندگی ہے مادی زندگی ہے تو جب آپ کی مادی زندگی وہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت بھی یقینی ہے تو آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی ایک سپریچول لائف بھی ہوتی ہے انسان کی ایک پاکو پاکیزہ حیات تیبہ بھی ہوتی ہے جس کا تعلق آپ کی ریلیجیس اور سپریچول لائف سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کی پیدائش کا اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس دنیا سے جانے کا بھی وقت مقرر ہے یعنی جس طریقے سے ہماری دنیا بھی حیات میں ہماری ایک ہماری پیدائش ہوتی ہے اور ہماری موت ہوتی ہے اسی طرح ہماری سپریچول لائف کی بھی ایک موت ہوتی ہے اور ایک حیات ہوتی ہے جو حیات ہے ہماری اس وقت ہے کہ جب ہم حقیقی مانا میں ایمان کے حامل ہوتے ہیں اور حقیقی مانا میں ہم دینداری کو سپریچول کو روحانیت کو معنویت کو دین کو ہم اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے احکام کے مطابق جو ہے اور اپنی سپریچول لائف کو ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ گزارتے ہیں اور موت بھی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان دین اور مذہب کو فراموش کر دیتا ہے خود ہمارے ہی مسلمانوں میں ہی شاید کم تعداد نہیں ایسے افراد کی کہ جو شروع میں بہت مومن تھے بہت مسلمان تھے بہت زیادہ قرآن اور حدیث سے وابستہ تھے لیکن آہستہ آہستہ circumstances اور environment کی وجہ سے انہوں نے دین کو بھی چھوڑ دیا مذہب کو بھی چھوڑ دیا یا ہمارے ہی افراد میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں یا دعوے کی حد تک مسلمان ہیں لیکن جس کو قرآن حقیقت دین کہتا ہے کہ جس کو قرآن حقیقت ایمان کہتا ہے وہ شاید جو ہے اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے قلب انسان کے لیے ایک حیات کا باعث ہوتی ہے اس کی زندگی کا باعث بنتی ہے اور وائٹل رول پلے کرتا ہے قلب انسان کی زندگی کے لیے اسی طریقے سے انسان کی روحانی حیات کے لیے جو ہے وہ اس کے جو بنیادی عقائد ہیں جس میں توحید ہے جس میں نبوت ہے جس میں قیامت ہے یہ تین وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جو کسی روحانی اور معنوی اور spiritual life کی جو ہے وہ heart ہے اور قلب ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دیندار ہوں اور میں حقیقتا ایمان میرے قلب میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں سے پہلے نماز روزہ حج زکاة یہ سب بات کی چیزیں ہیں سب سیکنڈری چیزیں ہیں اسی لئے ان کو فروات دین قرار دیا گیا ہے لیکن جو اصول دین ہے اس میں توحید نبوت اور قیامت اور پھر بعد میں امامت اور دوسری چیزیں آتی ہیں تو یہ تین بنیادی عقائد جو ہیں یہ کہ جو سورہ یاسین کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی خوبصورت مثالوں کے ساتھ بڑی ڈیپٹ اور بڑی گہرائی کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں میں اس پوری سورہ کا ایک خلاصہ بھی بیان کروں گا شروع میں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ سورہ یاسین کن موضوعات سے اس میں گفتگو کی جاتی ہے اس کے کونٹینٹس کیا ہیں اس کے معانی کیا ہیں اس کی مختلف دائمینشنز کیا ہیں اس کے مختلف ایسپیکٹس کیا ہیں تاکہ جیسا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے اور اس آیت کی روشنی میں قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی خطاب کر کے فرماتا ہے بڑی خوبصورت آیت ہے وہ فرماتا ہے کہ کہ یہ میرا ایک بصیرت کی بنیاد پر یعنی میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں میں اس راستے کے بارے میں انڈسٹین بھی کرتا ہوں میں اس راستے کے بارے میں انسائٹ فل بھی ہوں میرے اندر بصیرت بھی ہے میرے اندر آگاہی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ حق اور حقانیت پر وابستہ ہے اور اس کے اوپر منحصر ہے لہٰذا مجھے شعور بھی ہے مجھے آگاہی بھی ہے مجھے اویرنس ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس طرف جا رہا ہوں کس راستے پر ہوں اور جو مجھے فالو کرتے ہیں وہ بھی جب کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آگاہی اور بصیرت کے ساتھ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یاسین کی آج ہم نے تفسیر کی ہے یہ جو ساری تفسیلات میں مقدمتا بیان کر رہا ہوں وہ بھی اس کی بنیاد یہی قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب ہم سورہ یاسین جیسی انتہائی اہم سورہ کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ پوری آگاہی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ہم اس سورہ کا آغاز کریں اور اس میں ہم ہمیں انڈسٹینڈ ہو اور ایک جنرل میسیج بھی قرآن مجید کی اس آیت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں اپنے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے وہ انڈسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہونا چاہیے وہ معرفت کی بنیاد پر ہونا چاہیے وہ انڈسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہونا چاہیے نہ یہ کس تقلید کی بنیاد پر ہو کہ چونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے چونکہ میرا انوائرمنٹ مسلمان تھا اسلامی تھا لہذا میں آج مسلمان ہوں لہذا میں آج شیعہ ہوں لہذا میں آج اہل بیعت کا ماننے والا ہوں لہذا میں آج اسلام کا پیروکار ہوں اسی لئے میں قرآن کو احترام کرتا ہوں بلکہ خود انڈسٹینڈنگ حاصل کرنا اور خود معرفت حاصل کرنا جو ہے وہی ورث فل ہے اور وہی بنیادی طور پر ویلیو ایبل ہے تو بصیرت اور قرآن مجید کا جو حضرات آپ میں سے شروع سے میرے ساتھ اور میرے لیکچرز کے اندر آ رہے ہیں میں نے بیچ میں بھی کہا اور آپ نے احساس بھی کیا ہوگا کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کریں کہ آپ قرآن میں کتنا انٹریسٹ لے رہے ہیں اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو قرآن میں انٹریسٹ نہیں ہے آپ کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے آپ کا جو ارتبات ہے جو ریلیشنشپ ہے وہ صرف جو ہے وہ ظاہری طور پر ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹن ہے کہ جب انسان قرآن میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے قرآن کے مسائل پر غور کرنا شروع کرتا ہے اس پر پونڈر کرتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ میں حکمت عطا کرتا ہوں میں انسان کو انسائیٹ فول بناتا ہوں اور انسان کو پاس جب حکمت آتی ہے تو حکمت کے نتیجے میں اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے وہ اس کو جو ہے ہو جاتی ہے تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے سورہ یاسیم میں بحث کی گئی ہے توحید ہے لبوت ہے اور قیامت ہے لہذا میں یہاں پر اس موقع پر یہ بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری جو قرآن کی تفسیر ہے وہ میسج اورینٹیڈ بھی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی اور ہسٹوری چیزوں کو پڑھیں بلکہ میں نے تمام قرآن کی آیات میں جب بھی کبھی وضاحت کرنے کی کوشش کی تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تفسیر کو میسج اورینٹیڈ بنائیں یعنی وہ یہ کہ ہم قرآن کی اس آیت سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہذا اس لحاظ سے بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم عقائد کے اوپر ہم توجہ دیں توحید نبوت اور قیامت جو عام طور سے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا شوق ہے کہ ہم اللہ تعالی کے وجود کو سمجھیں توحید پر ہم غور کریں نبوت پر کریں قیامت پر بات کریں جو ہماری اساس ہے آپ یقین کریں کہ اگر ہماری بنیادیں کمزور ہوں گی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ دیکھیں مائک اپنا بند کر دیں اگر کسی کا کھلا وائے تو رافیہ آپ کا مائک کھلا وائے جی تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ جب خود عام سکول میں بھی اور کالج کے اندر بھی جس وقت کسی کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں تو اس ساری عمر وہ کمزور ہی رہتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہمیں اسلام سمجھ نہیں آتا یہ جو ہمیں بعض دفعہ سپیکرز ہوتے تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ ہماری بنیادیں کمزور ہیں توحید نبوت اور قیامت اگر آج آپ پریکٹیکلی بھی آپ دیکھیں کہ فرض کرتے کہ آپ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے دنیا میں لیکن آپ دیکھیں کہ شاید بڑے محدود پیمانے پر لوگ ایسے ہیں کہ مخصوصاً ہماری یوت ہمارے نوجوان جو ہیں تو جس وقت میری عام طور سے ہمیشہ یہ بات رہتی ہے میری انڈسٹینڈنگ اور میرا ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم جدید موضوعات کے اوپر بات کریں اور ہمیں اسلاموفوبیا پر بات کی جائے ہم سے سوشل میڈیا پر بات کی جائے ہم پہ جو ہے اور جدید مسائل پر لیکن کبھی ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ جب تک ہماری بیسکس ٹھیک نہیں ہوں ہم کوئی بھی ٹاپک صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے لہٰذا یہ بھی بہت اہم ہے تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام کتاب کہا گیا ہے یعنی پوری تعلیم جو قرآن کی ہے اس کا خلاصہ سورہ حمد میں ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر ہے اسی طریقے سے قلب قرآن کہا گیا ہے سورہ جس میں اخلاقیات بھی ہے جس میں عقائد بھی ہے اور جس میں جو ہے جورسپروڈنشل آسپیکٹ بھی ہے اور وہ دعوت قرآن کی بڑی شدت کے ساتھ ہے بڑی وضاحت کے ساتھ ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ ہے بڑے استدلال کے ساتھ ہے اور اس انداز میں ہے کہ ہمارے ایک جگہ پر سٹک ہو جاتے ہیں جب ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پاورفل چیز چاہیے ایسی موٹیویشن چاہیے کہ جو ہمیں حرکت دے سکے جو ہماری روح کو بدار کر سکے تو سورہ یاسین اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اشیوز جو بنیادیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن باتوں کی طرف دعوت کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ شدت ہے انٹینسٹی ہے بہت زیادہ وضاحت ہے بہت زبردست استدلال ہے بڑے اہم پہلو ہیں کہ جو انسان کی روح کو بدار کرنے کے لیے بہت اہم ہیں تیسری وجہ جو سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ سورہ یاسین جو ہے آپ کا معلوم ہے کہ یاسین یہ دو لفظوں سے بنی ہے اور یہ قرآن کے حروف مقتعات ہیں یعنی وہ حروف ہیں جن میں جو اسرار ہے جن تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور انشاءاللہ حروف مقتعات پر شاید کسی موقع پر میں تفصیل کے ساتھ بات کروں تو یاسین میں یا جو ہے وہ عربی میں جب ہم کسی کو بلاتے ہیں جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور پھر سین جو ہے اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یاسین یعنی یہ پیغمبر کی سورہ ہے ہمارے نبی ان کی یہ سورہ ہے اب خود یاسین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے سین سے آپ کو کیوں پکارا گیا ہے یہ خود اس کے اندر ایسے اسرار و رموز ہیں کہ جن تک شاید آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے تو سورہ یاسین کو اس لیے قلب قرآن کہا جاتا ہے کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کائنات جس کو عالم امکان کہتے ہیں یہ کائنات جس کو عالم وجود کہتے ہیں یعنی صرف یہ دنیا نہیں بلکہ جتنے بھی عوالم موجود ہیں جتنی بھی میٹیریلسٹک اور سپریچول ورڈز موجود ہیں اس دنیا کی بھی ایک روح ہے جس طرح سے انسان کے اندر ایک روح ہے اور انسان اپنی روح کے بغیر جو ہے وہ اگر کوئی بھی چیز انسان میں ہے انسان ارادہ کرتا ہے انسان حرکت کرتا ہے انسان کوئی کام انجام دیتا ہے انسان کچھ سوچتا ہے غور کرتا ہے انسان جو ہے موٹیویٹ ہوتا ہے اس سب چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ روح ہے اسی طریقے سے یہ کائنات بھی جو ہے وہ ایک انسان کبیر کی باند ہے اس کائنات کی بھی ایک روح ہے اس کائنات کی بھی ایک اساس ہے یہ کائنات جو ہے ہمارے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ کائنات اس پر رییکٹ کرتی ہے یہ قرآن کی روشنی میں میں نے پچھلے دنوں اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اس کائنات کے لیے جو عالم فطرت کے لیے acceptable نہ ہو قابل قبول نہ ہو جیسے انسان کا میدہ جو ہے اگر آپ کوئی غلط چیز کھاتے ہیں اگر آپ زہر کھاتے ہیں تو آپ کا میدہ اس کو accept نہیں کرتا اسی طرح سے یہ کائنات جو ہے ایک حد تک چیزوں کو برداشت کرتی ہے ایک حد تک چیزوں کو accept کرتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ظلم کے لحاظ سے انسان اپنے شر کی وجہ سے اپنے ایول ڈیڈز کی وجہ سے انسان اپنی غلط کاموں کی وجہ سے جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو کائنات اس پر react کرتی ہے کائنات کا اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک زندہ موجود ہے اسی طریقے سے کائنات بھی ایک زندہ موجود ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو ایک روح کی ضرورت ہے وہ روح کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس کے ساتھ یہ کائنات باقی رہ سکے جس کے ساتھ یہ کائنات زندہ رہ سکے اور پیغمبر کی ذات حدیثوں کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر اگر تم کو خلق نہ کرتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں میں نے خلق نہ کیا ہوتا تو رسول کی ذات پیغمبر کی ذات جو ہے وہ غرض خلقت کائنات ہے اور اس عالم وجود جو ہے اس کی روح جو ہے وہ خود قلب جو ہے وہ خود پیغمبر کی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ اس کائنات میں نہیں پہنچ سکتا ہم تک جب تک اس کے درمیان ایک میڈییٹر موجود نہ ہو ایک واسطہ موجود نہ ہو کہ جو عالم ملکود کو اس عالم مادہ کے ساتھ متصل کر سکے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَنِ کہ اس کائنات کی تدبیر ملائکہ کے ہاتھ میں ہے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اسباب اور مسببات causes and effects کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی روش یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انداز یہ ہے کہ اس کائنات میں involved ہوتا ہے وہ واسطوں کے ذریعے سے وہ مختلف جو اللہ اور اسباب ہیں effects ہیں cause ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے میں چاہتا تھا کہ آج اس کی طرف اشارہ کروں لیکن شاید اتنے ہمارے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اس کو wind up کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں اگلے سیشن میں اس کو میں مزید وضاحت کروں کہ قلب کائنات پیغمبر اکرم کو کیوں قرار دیا گیا ہے یہاں سے بس تیسری چیز میں اس کی طرف سے اشارہ کروں گا اور تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ یاسین قلب ہے یہ پیغمبر کی سورہ ہے آپ عالم امکان کی روح ہیں اور قلب ہیں اور اللہ کا فیض پہنچتا ہی اس وقت ہے کہ جب بیچ میں انسان کامل موجود ہو صرف یہ میں نے اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا فیض ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا مثال مثلا آپ ہمارے ہاں آپ عام طور سے بھی یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کبھی کبھی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو اتنا پیچیدہ کیوں بنایا ہے قلب کو اتنا پیچیدہ کیوں بنایا ہے اتنے ذریعوں کے ساتھ اتنے واسطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کام کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آنکھ کیوں نہیں بنا دیتا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قلب کیوں نہیں بنا دیتا تو دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے خود اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کی قدرت کا مسئلہ نہیں ہے اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ چیز خود اتنی کپیسٹی نہیں رکھتی وہ چیز خود اس قابل نہیں ہے کہ وجود میں آ سکے مثال کے طور پر آپ جو کھانا پکاتے ہیں تو آپ کھانے کو پکانے کے لیے آپ ڈائریکٹ آگ میں کیوں نہیں ڈال دیتے کھانے کو آپ کو دیکھچی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ دیکھچی جو ہے اس کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو برداشت کر سکے اور پھر فود تک جو ہے وہ پہنچ سکے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیض ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا جس طرح سورج کی روشنی جو ہے وہ ہم تک ہزاروں باستوں کے ذریعے پہنچتی ہے اگر سورج کی ڈائریکٹ روشنی ہم پر پڑے تو پوری کائنات جل کر خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گی لہٰذا ہر چیز کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے اس کائنات کو انسان کامل کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیض پہنچ سکیں اور مجھے یاد آرہا ہے آیت اللہ جوادی عاملی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ حتیٰ وہ شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اس شمر کے پاس امام حسین کو قتل کرنے کی جو طاقت تھی وہ بھی امام حسین کے ذریعے سے حاصل ہوئی کیونکہ وہ اس وقت کے امام انسان کامل تھے وہ واسطہ فیض الہی تھے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فیض پوری کائنات میں پہنچتا ہے تو اگر اس نے کسی طاقت کے ذریعے سے کسی قدرت کے ذریعے سے امام حسین کو قتل کیا تو وہ قتل کرنے کی طاقت بھی اس کو امام حسین علیہ السلام نے عطا کی لیکن الوطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی واسطے ہیں چاہے وہ آئینما کی ذات ہو چاہے وہ انبیاء کی ذات ہو وہ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہیں اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کی دیوی ہے اگر ان کے پاس کوئی تاثیر ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کوئی بھی ہستی اس کائنات میں ایک لحظے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے اور آخری چیز جو قلب قرآن کے حوالے سے ہے علامہ تباہ تباہی بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے عالم جو ہیں وہ علامہ تباہ تباہی کے پاس گئے اور کہا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے یہی سوال اپنے استاد سے کیا جو بہت بڑے عارف تھے اپنے وقت کے تو انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن اس آخری آیت کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری آیت ہے انشاءاللہ جب میں اس پر آوں گا تو پھر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے بڑی عجیب قرآن مجید کی آیت ہے علامہ تباہ تباہی کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن اس آیت کی وجہ سے دیا گیا ہے اس لیے کہ ملکوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے اس کے دو چہرے ہیں دو اس کے آسپیکٹ ہیں ایک وہ چہرہ ہے جو عالم خلق یعنی اس دنیا کی طرف ہے مخلوقات کی طرف ہے اور ایک وہ چہرہ ہے کہ جو اللہ کی طرف ہے جو چہرہ اس دنیا کی طرف ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس میں چینج آتی ہے اس میں تباہی اور بربادی آتی ہے اس میں ترقی کا انصل پائے جاتا ہے اس میں ارتقاء کا انصل پائے جاتا ہے لیکن وہ چہرہ جو اللہ کی طرف ہے وہ چہرہ ثابت ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی تو وہ اصل اللہ تعالی کی طرف اس کا رخ قائنات کا اس کو کہتے ہیں ملکوت اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ملکوت اسمان و زمین جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے یعنی گویا دو بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے قرآن کی آخری آیت کے مطابق جب یزید نے امام سجاد علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے یزید جب ازان کا وقت ہوگا تو تم دیکھ لینا کہ فتح جو ہے وہ کس کی ہوئی اب آپ دیکھیں کہ ایک پورا کربلا کا واقعہ یزید کا ظلم و ستم قتل و غارت گری اور کس طرح سے خون کا بہنا اور نوکے نیزہ پر سروں کا بلند کرنا اس ساری چیزیں اس پورے واقعے کا دنیاوی روخ ہے لیکن امام سجاد علیہ السلام نے ایک ملکوتی روخ دکھایا اور وہ یہ دکھایا کہ ان تمام تبدیلیوں کے پیچھے ایک ایسی چیز ہے جو ثابت و استوار ہے جو اس کی اصل سپرٹ ہے جب حضرت زینب سلام علیہ علیہ سے ابن زیاد نے یہ پوچھا کہ اے زینب تو نے فیل خدا کو اپنے بھائی کے بارے میں کیسا پایا تو حضرت زینب نے کہا میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یہ کائنات ہے یزید ہے ابن زیاد ہے شمر ہے عمر سعید ہے اور اس طرح قتل و غارتگری ہے کربلا کا واقعہ ہے پیاس کا واقعہ ہے پانی کو بند کرنا ہے اور دوسری طرف وہ حسن و جمال ہے جس کو حضرت زینب سلام علیہ دیکھ رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا یہ وہ کائنات کا ملکوتی پہلو ہے یہ وہ کائنات کا وہ رخ ہے کہ جو اللہ کی طرف ہے اور ایک رخ وہ ہے کہ جو ہماری طرف ہے انسانوں کی طرف ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سورہ یاسین کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں وَسْسَلَّ اللہُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِهِ الْتَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ تَعَلَى مُحَمَّنِ Can we have the آیت number for this آیت یہ آخری آیت ہے اگر آپ سورہ یاسین کی آخری آیت دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ زہران 86 ہے یا جو بھی ہے بھرحال آخری آیت ہے قرآن مجید میں اس میں آپ جو ہے وہ اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں آیت نمبر 83 ہے وَسُبْحَانَ اللَّذِي بَيَدْهِ مَلْقُوتُ قُلِّ شَيْئِنَ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس کے بعد بات کریں گے جہاں جی تینکیو سو مچ اوکے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اپنا خیال رکھے گا پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کے حوالے سے پھر دوسرا ہمارا سیشن شروع ہوگا اور میں بہت تفصیل کے ساتھ اس سورہ کو تفصیل کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر غور بھی کریں گے اور مزید اس کے اوپر جو ہے جو کسٹنز آپ کے ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بتائیے گا بہت شکریہ 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 بہت شکریہ